لیجی سنیے پریمچند کی لکھی کہانی جوالا مکھی واشن سمیر گو سوامی کا ہے ڈگری لینے کے بعد میں نت لائبریڈی جایا کرتا پتروں یا کتابوں کا اولوکن کرنے کے لیے نہیں کتابوں کو تو میں نے ناچھونے کی قسم کھالی تھی جس دن گجٹ میں اپنا نام دیکھا اسی دن مل اور کینٹ کو اٹھا کر تاک پر رکھ دیا میں کیول انگریزی پتروں کے وانٹیٹ کالموں کو دیکھا کرتا جیونی آترا کی فکر سوار تھی میرے دادا یا پردادا نے کسی انگریز کو گدر کے دنوں میں بچایا ہوتا اتھوہ کسی علاقے کا زمیدار ہوتا تو کہیں نامینیشن کے لیے ادیوک کرتا پر میرے پاس کوئی سفارش نہ تھی شوک، کتے، بلیوں اور موٹروں کی مانگ سب کو تھی پر بی اے پاس کا کوئی پرسا حال نہ تھا مہینوں اسی طرح دوڑ تھے گزر گئے پر اپنی روچی کے انصار کوئی جگہ نظر نہ آئی مجھے اکثر اپنے بی اے ہونے پر کروہ دھاتا تھا ڈرائیور، فائر مین، مستری، خان ساما یا باورچی ہوتا تو مجھے اتنی دنوں بیکار نہ بیٹھنا پڑتا ایک دن میں چار پائی پر لیٹا ہوا ایک پتر پڑھ رہا تھا کہ مجھے ایک مانگ اپنی اچھا کے انصار دکھائی دی کسی رئیس کو ایک ایسے پرائیویٹ سیکریٹری کی ضرورت تھی جو ویدوان، رسک، سہردہ اور روپوان ہو ویتن ایک ہزار روپے ماسک میں اچھل پڑا کہیں میرا بھاگ گدائے ہو جاتا اور یہ پدھ مجھے مل جاتا تو زندگی چین سے کٹ جاتی اسی دن میں نے اپنا وینا پتر اپنے فوٹو کے ساتھ روانہ کر دیا پر اپنے آتمیے گڑوں میں کسی سے اس کا ذکر نہ کیا کہ کہیں لوگ میری ہنسی نہ اڑائیں میرے لئے تیس روپے ماسک بھی بہت تھے ایک ہزار کون دے گا پر دل سے یہ خیال دور نہ ہوتا بیٹھے بیٹھے شیخ چلی کے منصوبے باندھا کرتا پھر خوش میں آ کر اپنے کو سمجھاتا کہ مجھ میں ایسے اونچے پدھ کے لئے کونسی یگتہ ہے میں ابھی کالیج سے نکلا ہوا پستکوں کا پتلا ہوں دنیا سے بے خبر اس پدھ کے لئے ایک سے ایک ویدوان انبھوی پروش مور پھیلائے بیٹھے ہوں گے میرے لئے کوئی آشہ نہیں میں روپوان سہی سجیلہ سہی مگر ایسے پدھوں کے لئے کیول روپوان ہونا کافی نہیں ہوتا وگیہ پن میں اس کی چرچہ کرنے سے کیول اتنا آبھی پرائے ہوگا کہ کروپ آدمی کی ضرورت نہیں اور اوچت بھی ہے بلکہ بہت سجیلہ پن تو اونچے پدھوں کے لئے کچھ شوبہ نہیں دیتا مدھیم شرینی تون بھرا ہوا شریر پھولے ہوئے گال اور گورا و یکتواک شیلی یہ اچھ پدادکاریوں کی لکشن ہیں اور مجھے ان میں سے ایک بھی میسر نہیں اسی آشہ اور بھائے میں ایک سبتہ گزر گیا اور اب نراش ہو گیا میں بھی کیسا اوچھا ہوں کہ ایک بے سر پیر کی بات کے پیچھے ایسا پھول اٹھا اسی کو لڑکپن کہتے ہیں جہاں تک میرا خیال ہے کسی دل لگی باز نے آج کل کے شکچس سماج کی مورکتہ کی پرکشہ کرنے کے لیے یہ سوانگ رچا مجھے اتنا بھی نہ سوجھا مگر آٹھوے دن پراتہ کال تار کے چپراسی نے مجھے آواز دی میرے ہردائے میں گدگدی سی ہونے لگی لپکہ ہوا آیا تار کھول کر دیکھا لکھا سویکار ہے شیگ راو ایش گڑ مگر یہ سکھ سمواد پا کر مجھے وہ آنند نہ ہوا جس کی آشہ تھی میں کچھ دیر تک کھڑا سوچتا رہا کسی طرح وشواس نہ آتا تھا ضرور کسی دل لگی باز کی شرارت ہے مگر کوئی مزائکہ نہیں مجھے بھی اس کا مہتوڑ جواب دینا چاہیے تار دے دوں کہ ایک مہینے کی تنخائے بھیج دو آپ ہی ساری کلے کھل جائے گی مگر پھر بیچار کیا کہیں واسطوں میں نصیب جگہ ہو تو اس ادھندتہ سے بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا چلو دل لگی ہی سہی جیون میں یہ گھٹنا بھی اس مہرنیے رہے گی دلیسپ کو کھول ہی ڈالو یہ نشہ کر کے تار دوارہ اپنے آنے کی سوچنا دے دی اور سیدھے ریلوی اسٹیشن پر پہنچا پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ اس تھان دکھن کی اور ہے ٹائم ٹیبل میں اس کا ورطانت وستار کے ساتھ لکھا تھا اس تھان اتی رمڑی ہے پر جلوائیو سواست کر نہیں ہاں ہشت پشت نویووکوں پر اس کا اثر شیگر نہیں ہوتا درش بہت مرورم ہے پر زہریلے جانور بہت ملتے ہیں یہ تھا سادھ اندھیری گھاٹیوں میں نہ جانا چاہیے یہ ورطانت پڑھ کر ات سکتا اور بھی بڑھی زہریلے جانور ہیں تو ہوا کریں کہاں نہیں ہیں میں اندھیری گھاٹیوں کے پاس بھول کر بھی نہ جاؤں گا آ کر سفر کا سامان ٹھیک کیا اور ایشور کا نام لے کر نیت سمائے پر اسٹیشن کی طرف چلا پر اپنے علا بھی مطروں سے اس کا کچھ ذکر نہ کیا کیونکہ مجھے پورا وشواس تھا کہ دو ہی چار دن میں پھر اپنا ساموہ لے کر لوٹنا پڑے گا گاڑی پر بیٹھا تو شام ہو گئی تھی کچھ دیر تک سگار اور پتروں سے دل بہلاتا رہا پھر معلوم نہیں کب نید آ گئی آنکھیں کھلیوں اور کھڑکی سے باہر طرف جھاکا تو اوشا کال کا منوہر درش دکھائی دیا دونوں اور ہرے ورکشوں سے ڈھکی ہوئی پروشریڑیاں ان پر چرتی ہوئی اجلی اجلی گاہیں اور بھیڑے سور کی سنہری کرنوں میں رنگ ہوئی بہت سندر معلوم ہوتی تھی جی چاہتا تھا کہ کہیں میری کٹیاں بھی انہی سکھت پہاڑیوں میں ہوتی جنگل کے پھل کھاتا جھرنوں کا تازہ پانی پیتا اور آنند کی گیت گاتا یہ کا ایک درش بدلا چھوٹی چھوٹی ڈونگیاں نیربل آتماوں کے سدرش ڈگمگاتی ہوئی چلی جاتی تھی یہ درش بھی بدلا پہاڑیوں کے دامن میں ایک گاؤں نظر آیا جھاڑیوں اور ورکشوں سے ڈھکا ہوا مانو شانتی اور سنتوش نے یہاں اپنا نواز ستھان بنایا ہو کہیں بچے کھیلتے تھے کہیں گائے کے بچڑی کے لولے کرتے تھے پھر ایک گھنا جنگل ملا جھنڈ کے جھنڈ ہرن دکھائی دیئے جو گاڑی کی ہاہکار سنتے ہی چوکڑیاں بھرتے دور بھاگ جاتے تھے یہ سب درش سو اپنے کے چتروں کے سمان آنکھوں کے سامنے آتے تھے اور ایک شن میں گائب ہو جاتے تھے ان میں ایک اوڑنی شانتی دائنی شعبہ تھی جس سے ہردے میں آکاگن شاؤں کے آوے گھٹھنے لگتے تھے آخر ایش گڑھ نکٹ آیا میں نے بستر سنبھالا گاڑی رکھی میں نے اتر کر ادھر ادھر دیکھا کلیوں کو پکارنے لگا کہ اتنے میں دو وردی پہنے ہوئے آدمیوں نے آ کر مجھے سادر سلام کیا اور پوچھا آپ سے آ رہے ہیں نا چلی یہ موٹر تیار ہے میری بانچیں کھل گئیں ابھی تک کبھی موٹر پر بیٹھنے کا سو بھگ نہ ہوا تھا شان کے ساتھ جا بیٹھا من میں بہت لجت تھا کہ ایسے پھٹے حال کیوں آیا اگر جانتا کہ سچ مجھ سو بھگ سور چمکا ہے تو تھاٹ بات سے آتا خیر موٹر چلی دونوں طرف ملسری کے سگھن برکش تھے سڑک پر لال وجری بچھی ہوئی تھی سڑک ہرے بھرے میدان میں کسی سرم جلدھار کے صدرش بل کھاتی چلی گئی تھی دس منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ سامنے ایک شانتی میں ساگر دکھائی دیا ساگر کے اس پار پہاڑی پر ایک وشال بھون بنا ہوا تھا سنتوش سے نیچے لیٹا ہوا ساردرش کعب شنگار اور آمود سے بھرا ہوا تھا ہم صدر دروازے پر پہنچے کئی آدمیوں نے دوڑ کر میرے سواگت کیا ان میں سے ایک شوکین منشی جی تھے جو بال سوارے آنکھوں میں سرما لگائے ہوئے تھے میرے لئے جو کمرہ سجائے گیا تھا اس کے دوار پر مجھے پہنچا کر بولے سرکار نے فرمایا ہے اس سمیں آپ آرام کریں سندھیا سمیں ملاقات کیجئے گا کچھ خبر نہ تھی کہ یہ سرکار کون ہیں نہ مجھے کسی سے پوچھنے کا ساحس ہوا کیونکہ اپنے سوامی کے نام تک سے انبھگ ہونے کا پرچہ نہیں دینا چاہتا تھا مگر اس میں کوئی سندھی نہیں کہ میرا سوامی بڑا سجن منشی تھا مجھے اتنے آدھر ستکار کی قدابی آشانہ تھی اپنے سو سجد کمرے میں جا کر جب میں ایک آرام کرسی پر بیٹھا تو ہرش سے ویوہل ہو گیا پہاڑیوں کی طرف سے شیطلوائیوں کے مند مند جھونکے آ رہے تھے سامنے چجہ تھا نیچے جھیل تھی سام کے کینچل کے سردرش پرکاش سے پون اور میں جسے بھاگ دیوی نے صدی اپنا سوتے لڑکا سمجھا تھا اس سمجھ جیون میں پہلی بار نروگن آنند کا سکھ اٹھا رہا تھا تیسرے پہر شوقین منشی جی نے آ کر اطلع دی کہ سرکار نے یاد کیا ہے میں نے اس بیچ میں بال بنا لیے تھے ترنت اپنا سروت تمسوٹ پہنا اور منشی جی کے ساتھ سرکار کی سیوہ میں چلا اس سمجھ میرے من میں یہ شنکہ اٹھ رہی تھے کہ میری بات چیت سے سوامی اسنتشت نہ ہو جائیں اور انہوں نے میرے وشہ میں جو وچار استھر کیا ہو اس میں کوئی انتر نہ پڑ جائے تتھا بھی میں اپنی یگتہ کا پرچے دینے کیلئے خوب تیار تھا ہم کئی برامدوں سے ہوتے انت میں سرکار کے کمرے کے دروازے پر پہنچے ریشمی پردہ پڑا ہوا تھا منشی جی نے پردہ اٹھا کر مجھے اشارے سے بلائیا میں نے کانپتے ہوئے ہردہ سے کمرے میں قدم رکھا اور آشر سے چکت رہ گیا میرے سامنے سوندھر کی ایک جوہلا دیپتی مان تھی پھول بھی سندر ہے اور دیپک بھی سندر ہے پھول میں تھنڈک اور سوگندھی ہے دیپک میں پرکاش اور دیپن پھول پر بھرمر اڑھوڑ کر اس کا رس لیتا ہے دیپک میں پتنگ جل کر راک ہو جاتا ہے میرے سامنے کارچوبی منصد پر جو سندری ویراج مان تھی وہ سوندھر کی ایک پرکاشمہ جوالہ تھی پھول کی پنکھنیاں ہو سکتی ہیں جوالہ کو ویبھکت کرنا سمبھاؤ ہے اس کے ایک ایک انگ کی پرشنسہ کرنا جوالہ کو کاٹنا ہے وہ نقشک ایک جوالہ تھی وہی دیپک وہی چمک وہی لالیما وہی پربا کوئی چترکار سوندھر پرتیما کا اس سے اچھا چتر نہیں کھینچ سکتا تھا رمڈی نے میری طرف وادسر لدرشٹی سے دیکھ کر کہا آپ کو سفر میں کوئی ویشیش کشٹ تو نہیں ہوا میں نے سمبھل کر اتر دیا جی نہیں کوئی کشٹ نہیں ہوا رمڈی یہ ستھان پسند آیا میں نے ساہ سپون اتساہ کے ساتھ جواب دیا ایسا سندھر ستھان پرتیبی پر نہ ہوگا ہاں گائیڈ بک دیکھنے سے ویدت ہوا کہ یہاں کا جلوائیو جیسا سکت پرکٹ ہوتا ہے یہ تھارت میں ویسا نہیں وشیلے پشووں کی بھی شکایت ہے یہ سنتی ہی رمڈی کا مکسور کانتی ہین ہو گیا میں نے تو چرچہ اس لیے کر دی تھی جس سے پرکٹ ہو جائے کہ یہاں آنے میں مجھے بھی کچھ تیاغ کرنا پڑا ہے پر مجھے ایسا معلوم ہوا کہ اس چرچہ سے اسے کوئی ویشیش دکھ ہوا پر شن بھر میں سور منڈل سے باہر نکل آیا بولی یہ ستھان اپنی رمڈیتہ کے کارن بہت دھا لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے گن کا نرادر کرنے والی سب ہی جگہ ہوتے ہیں اور یادی جلوائیو کو چھانی کر ہو بھی تو آپ جیسے بلوان منوشو کو اس کی کیا چنتہ ہو سکتی ہے رہے وشیلے جیب جنتو وہ اپنے نیتروں کے سامنے وچار رہے ہیں اگر مور ہرن اور ہنس وشیلے جیب ہیں تو نسندے یہاں وشیلے جیب بہت ہیں مجھے سنشے ہوا کہ کہیں میرے کتھن سے اس کا چتر کھنڈ نہ ہو گیا ہو گرو سے بولا ان گائیڈ بکوں پر وشیلے کرنا سروتھا بھول ہے اس واقع سے سندری کا ہردہ کھل گیا بولی آپ اس پشت وادی معلوم ہوتے ہیں اور یہ منوشو کا اچھ گونہ ہے میں آپ کا چتر دیکھتے ہی اتنا سمجھ گئی تھی آپ کو یہ سن کر آشر ہوگا کہ اس پت کیلئے میرے پاس ایک لاکھ سے ادھک پراتھنا پتر آئے تھے کتنے ایمے تھے کوئی ڈی ایس سی تھا کوئی جرمنی سے پی ایس ڈی او پاد ہی کی ہوئے تھا مانو یہاں مجھے کسی دارشنگ وشائی کی جانچ کروانی تھی مجھے اب کی ہی اے انبھا ہوا کہ دیش میں اچھ شکشت منشیوں کی اتنی بھرمار ہے کئی مہاشایوں نے سورچت گرنتوں کی ناماولی لکھی تھی مانو دیش میں لیکھکوں اور پنڈتوں ہی کی آوششکتہ ہے انہیں کالگتی کا لیش ماتر بھی پرچائے نہیں پراشین دھرم کتھائیں اب کیول اندھ بھکتوں کی رسہ سوادن کی لیے ہی ہے ان سے اور کوئی لاب نہیں ہے یہ ہے بھوتیک انتی کا سمائے ہے آج کل لوگ بھوتیک سکھ پر اپنے پران ارپن کر دیتے ہیں کتنے ہی لوگوں نے اپنے چتر بھی بھیجے تھے کیسی کیسی وچتر مورتیاں تھیں جنہیں دیکھ کر گھنٹوں ہسیے میں نے ان سے بھی کوئی آلبم میں لگا لیا ہے اور آفکاش ملنے پر جب ہزنے کی اچھا ہوتی ہے تو انہیں دیکھا کرتی ہوں میں اس ودیہ کو روک سمجھتی ہوں جو منوش کو بن مانوش بنا دے آپ کا چتر دیکھتے ہی آنکھیں مگد ہو گئیں ترچھان آپ کو بلانے کو تار دے دیا معلوم نہیں کیوں اپنے گن سبحاؤ کی پرشنسہ کی اپیکشہ ہم اپنے باہ گنوں کی پرشنسہ سے ادھک سنتوشت ہوتے ہیں اور ایک سندری کے مکھ سے تو وہ چلتے ہوئے جادو کے سامان ہیں بولا یا تھا سادھا آپ کو مجھ سے اصنتوشت ہونے کا افسر نہ ملے گا سندری نے میری اور پرشنسہ پون نیتروں سے دیکھ کر کہا اس کا مجھے پہلے ہی سے وشواس ہے آئیے اب کچھ کام کی باتیں ہو جائیں اس گھر کو آپ اپنا ہی سمجھئے اور سنکوچ چھوڑ کر آنند سے رہیے میرے بھکتوں کی سنکھیا بہت ہے وہ سنسار کے پرتیک بھاگ میں اپستے تھے اور بہودھا مجھ سے انیک پرکار کی جگیاں سا کیا کرتے ہیں ان سب کو میں آپ کے سپورت کرتی ہوں آپ کو ان میں بھنے بھنے سو بھاؤ کے منوشیوں ملیں گے کوئی مجھ سے سہایتہ مانگتا ہے کوئی میری نندہ کرتا ہے کوئی سراہتہ ہے کوئی گالیاں دیتا ہے ان سپرانیوں کو سنتوشت کرنا آپ کا کام ہے دیکھئے آج کے پتروں کا ڈھیر ہے ایک مہاشا کہتے ہیں بہت دن ہوئے آپ کی پریڑنا سے میں اپنے بھڑے بھائی کی مرتیوں کے بعد ان کی سمپتی کا عدی کاری بن بیٹھا تھا اب ان کا پتر ویس پرابت کر چکا ہے اور مجھ سے اپنے پتا کی زائداد لوٹانا چاہتا ہے اتنے دنوں تک اس سمپتی کا اپو بھوک کرنے کے پاس شاعت اب اس کا ہاتھ سے نکلنا اکھر رہا ہے آپ کی اس ورشہ میں کیا سہمتی ہے ان کو تردی جی کہ اس سمیں کوٹنیتی سے کام لو اپنے بھتی جی کو کپٹ پریم سے ملا لو اور جب وہ نشنک ہو جائے تو اس سے ایک سادے سٹامپ پر ہستاکشر کرا لو اس کے پیچھے پٹواری اور ان کرمچانیوں کی مدد سے اسی سٹامپ پر زائداد کا بے نامہ لکھ لو یدی ایک لگا کر دو ملتے ہیں تو آگا پیچھا مت کرو یہ سن کر مجھے بڑا کوتوحل ہوا نیتی گیان کو دھکا سا لگا سوچنے لگا یہ رمڑی کون ہے اور کیوں ایسے انردھ کا پرامرش دیتی ہے ایسے کھلم کھلا تو کوئی وکیل بھی کسی کو یہ رائے نہ دے گا اس کی اور سندھی حتمک بھاو سے دیکھ کر بولا یہ تو سروتہ نیائے ورد پرتیت ہوتا ہے کامنی کھل کھلا کر ہنس پڑی اور بولی نیائے کی آپ نے بھلی کہی یہ کیول دھرماندھ منوشیوں کے من کا سمجھوتا ہے سنسار میں اس کا استطیق نہیں باپ رنڈ لے کر مر جائے لڑکا کونی کونی بھرے ودوان لوگ اسے نیائے کہتے ہیں میں اسے گھو رتی اچار سمجھتی ہوں اس نیائے کے پردے میں گانٹ کے پورے مہاجن کے ہیکڑی صاف جھلک رہی ہے ایک ڈاکو کسی بھدر پروش کے گھر میں ڈاکہ مارتا ہے لوگ اسے پکڑ کر قید کر دیتے ہیں دھرماتما لوگ اسے بھی نیائے کہتے ہیں کنٹو یہاں بھی وہی دھن اور عدکار کی پرچندتہ ہے بھدر پروش نے کتنے ہی گھروں کو لوٹا کتنوں ہی کا گلہ دوائیا اور اس پرکار دھن سنچائے کیا کسی کو بھی انہیں آنکھ دکھانے کا سہاز نہ ہوا ڈاکو نے جب ان کا گلہ دوائیا تو وہ اپنے دھن اور پربھت کے بس سے اس پر وجر پرہار کر بیٹھے اسے نیائے نہیں کہتے سنسار میں دھن چھل کپٹ دھورتتہ کا راج ہے یہی جیون سنگرام ہے یہاں پرتیک سادھن جس سے ہمارا کام نکلے جس سے ہم اپنے شطروں پر وجہ پاسکے نیائے کھول اور اوچت ہے دھرمی ادھ کے دن اب نہیں رہے یہ دیکھئے یہ دوسرے سجن کا پتھر ہے وہ کہتے ہیں میں نے پرثم چرنی میں ایمے پاس کیا ہے پرثم چرنی میں قانون کی پرکشہ پاس کی پر اب کوئی میری بات بھی نہیں پوچھتا اب تک ہی آشا تھے کہ یوگتہ و پریشرم کا اوش ہی کچھ پھل ملے گا پر تین سال کے انبھاؤں سے گیاد ہوا کہ یہ کیول دھرمک نیام ہے تین سال سے گھر کی پونجی کہا چکا اب ویوش ہو کر آپ کی شرن لیتا ہوں مجھ حد بھاگ منشو پر دیا کیجئے اور میرا بیڑا پار لگائیے ان کو اتر دیجئے کہ جالی دستویج بنائیے اور جھوٹے دھاوے چلا کر ان کی ڈگری کرا لیجئے تھوڑی دنوں میں آپ کا کلیش نوارن ہو جائے گا یہ دیکھئے ایک سجن اور کہتے ہیں لڑکی سیانی ہو گئی ہے جہاں جاتا ہوں لوگ دائج کی گھٹری مانگتے ہیں یہاں پیٹ کی روٹیوں کا ٹھکانہ نہیں کسی طرح بھل منسی نبھا رہا ہوں چاروں اور نندہ ہو رہی ہے جو آگیا ہو اس کا پالن کروں انہیں لکھئے کنیا کا ببا کسی بڑھے کھر راٹ سیٹ سے کر دیجئے وہ دائج لینے کی جگہ کچھ اُلٹی اور دے جائے گا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کیسے جگیا سوں کو کس ڈھنگ سے اُتر دینے کی آوشکتہ ہے اُتر سنگشپت ہونا چاہیے بہت ٹیکہ ٹپڑی ویرث ہوتی ہے ابھی کچھ دنوں تک آپ کو یہ کام کٹھین جان پڑے گا پر آپ چطر منوش ہیں شیگھر آپ کو اس کام کا ابھیاس ہو جائے گا تب آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے سہج اور کوئی اُپائے نہیں ہے آپ کے دوارہ سیکڑوں دارون دکھ بھوگنے والوں کا کلیان ہوگا اور وہ پا جن ماپ کا یش گائیں گے مجھے آ رہتے ہوئے ایک مہینے سے دیکھو گیا پر اب تک مجھ پر یہ رہت سے نہ کھلا گی یہ سندری کون ہے میں کس کا سیوک ہوں اس کے پاس اتنا اطل دھن ایسے ایسی ویلاس کی سامگرییاں کہاں سے آتی ہیں جدھر دیکھتا تھا ایشور ہی کا آڈم پر دکھائی دیتا تھا میرے آشچہر کی سیمہ نہ تھی مانو کسی تلس میں میں فسا ہوں ان جگیا ساؤں کا اس رمڑی سے کیا سمبند ہے یہ بھید بھی نہ کھلتا تھا مجھے نت اس سے ساکشات ہوتا تھا اس کے سمک آتے ہی میں اچیت سا ہو جاتا تھا اس کی چتونوں میں ایک آکرشن تھا جو میرے پرانوں کو کھینچ لیا کرتا تھا میں واقشون ہو جاتا کیول چھپی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا کرتا تھا پر مجھے اس کی مرد المسکان اور رسمی آلوچناوں تتھا مدھر کعویمہ بھاؤں میں پریمانند کی جگہ ایک پربل مان سے کشانتی کا انبھا ہوتا تھا اس کی چتونے کیول ہردائے کو بانوں کی سمان چھیتتی تھی اس کی کٹاکش چت کو ویست کرتے تھے شکاری اپنے شکار کو کھلانے میں جو آنند پاتا ہے وہ اس پرم سندری کو میری پریماتورتہ میں پرابت ہوتا تھا وہ ایک سوندر جوالہ تھی جلانے کی سوا اور کیا کر سکتی ہے تیس پر میں پتنگ کی بھاں تھی اس جوالہ پر اپنے کو سمرپن کرنا چاہتا تھا یہی آکانکشہ ہوتی کہ ان پت کملوں پر سر رکھ کر پران دے دوں یہ کیول اپاسک کی بھکتی تھی کام اور واسناؤں سے شون کبھی کبھی وہ سندھیہ کی سمیں اپنے موٹر ووٹ پر بیٹھ کر ساگر کی سیر کرتی تو ایسا جان پڑتا مانو چندرمہ آکاش لالی ماں میں تیر رہا ہے مجھے اس درشے سے سکھ پرابت ہوتا تھا مجھے اب اپنے نیت کاریوں میں خوب ابھیاس ہو گیا تھا میرے پاس پرتی دن پتروں کا پوتھا پہنچ جاتا تھا معلوم نہیں کس ڈاک سے آتا تھا لفافوں پر کوئی موہر نہ ہوتی تھی مجھے ان جگیا سو میں بہدھا وہ لوگ ملتے تھے جن کا میری درشتی میں بڑا آدھر تھا کتنے ہی ایسے مہاتمہ تھے جن میں مجھے شدہ تھی بڑے بڑے ودوان لیکھاک اور ادھیاپک بڑے بڑے ایشور وان رئیس یہاں تک کی کتنے ہی دھرم کے آچار نت اپنی رام کہانی سناتے تھے ان کی دشہ اتینت کرونا جنک تھی وہ سب کے سب مجھے رنگے ہوئے سیار دکھائی دیتے تھے جن لیکھکوں کو میں اپنی بھاشا کا استمبھ سمجھتا تھا ان سے گھرنا ہونے لگی وہ کے والو چکے تھے جن کی ساری کیرتی چوری انواد اور کتر بیونت پر نیر بھر تھی جن دھرم کے آچاریوں کو میں پوجھ سمجھتا تھا وہ سوارت ترشنا اور گھور نیچتا کے دلدل میں فنسے ہوئے دکھائی دیتے تھے مجھے دھیرے دھیرے یہ انبھا ہو رہا تھا کہ سنسار کی اتپتی سے اب تک لاکھوں شتابدیاں بیٹ جانے پر بھی منوش ویسا ہی کرور ویسا ہی واسناؤں کا گولام بنا ہوا ہے بلکہ اس سمائے کے لوگ سرال پرکرتی کے کارن اتنے کٹل دراغ گرہوں میں اتنے چالاک نہ ہوتے تھے ایک دن سندے سمائے اس رمڑی نے مجھے بلایا میں اپنے گھمنڈ میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے باکپن کا کچھ نہ کچھ حصر اس پر بھی ہوتا ہے اپنا سر وہ تمسوٹ پہنا بال سوارے اور ورکت بھاو سے جا کر بیٹھ گیا یدی وہ مجھے اپنا شکار بنا کر کھیلتی تھی تو میں بھی شکار بن کر اسے کھلانا چاہتا تھا جو ہی میں پہنچا اس لامرن مہینے مسکرا کر میرا سواگت کیا پر مخش اندر کچھ ملن تھا میں نے ادھیر ہو کر پوچھا سرکار کا جی تو اچھا ہے اس نے نراج بھاو سے اتر دیا جی ہاں ایک مہینے سے ایک کٹھن روگ میں فانس گئی ہوں اب تک کسی بھاوٹی اپنے کو سمحال سکی ہوں پر اب روگا ساتھ ہوتا جاتا ہے اس کی عوشدی نردہ منفشی کے پاس ہے وہ مجھے پرتی دن تڑپتے دیکھتا ہے پر اس کا پاشاں ہردہ ذرا بھی نہیں پسیچتا میں شہرہ سمجھ گیا سارے شریر میں ایک بجلی سی دوڑ پڑی سانس بڑے ویک سے چلنے لگی ایک کنمتتہ کا انبھاؤ ہونے لگا نربھائے ہو کر بولا سنبھاؤ ہے جسے آپ نے نردہ سمجھ رکھا ہو وہ بھی آپ کو ایسا ہی سمجھتا ہو اور بھائے سے مو کھولنے کا ساہس نہ کر سکتا ہو سندری نے کہا تو کوئی ایسا اپائے بتائیے جس سے دونوں اور کی آگ بجھے پریتم اب میں اپنے ہردائے کی دہکتی ہوئی ورہاگنی کو نہیں چھپا سکتی میرا سروس سے آپ کو بھینٹ ہے میرے پاس وہ خزانے ہیں جو کبھی خالی نہ ہوں گے میرے پاس وہ سادھن ہیں جو آپ کو کیرتی کے شکھر پر پہنچا دیں گے میں سمجھتا سنسار کو آپ کے پیروں پر جھکا سکتی ہوں بڑے بڑے سمرات بھی میری آگیا کو نہیں ٹھال سکتے میرے پاس وہ منتر ہے جس سے میں منوشی کے منوویگوں کو شن ماتر میں پلٹ سکتی ہوں آئیے میرے ہردائے سے لپٹ کر اس داہ کرانتی کو شانت کیجئے رمڑی کے چہرے پر جلتی ہوئی آگ کی سکانتی تھی وہ دونوں ہاتھ پھیلائے کامون مت ہو کر میری اور بڑھے اس کی آنکھوں سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی تھی پرند جس پرکار اگنی سے پارہ دور بھاگتا ہے اسی پرکار میں بھی اس کے سامنے سے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اس کی پریمات اٹھتا سے میں بھائی بھیت ہو گیا جیسے کوئی نردھن منوشی کسی کے ہاتھوں سے سونے کی ایٹ لیتے ہوئے بھائی بھیت ہو جائے میرا چتے ایک اگیات آشنکہ سے کامپ اٹھا رمڑی نے میری اور اگنی میں نیتروں سے دیکھا مانو کسی سنگھنی کے موہ سے اس کا آہار چھن جائے اور سروش ہو کر بولی یہ بھیرتہ کیوں میں میں آپ کا تجھ سیوک ہوں اس مہا نادر کا پاتر نہیں رمڑی آپ مجھ سے گھرنا کرتے ہیں میں یہ آپ کا میری ساتھ انیا ہے میں اس یوگ بھی تو نہیں کہ آپ کے تلووں کو آنکھوں سے لگاؤں آپ دیپک ہیں میں پتنگ ہوں میرے لیے اتنا ہی بہت ہے رمڑی نیراشپون کرود کے ساتھ بیٹھ گئی اور بولی واسطہ میں آپ نردئی ہیں میں ایسا نہ سمجھتی تھی آپ میں ابھی تک اپنی شکشہ کے کس انسکار لپٹے ہوئے ہیں پستکوں اور صداچار کی بیڑی آپ کے پیروں سے نہیں نکلی میں شیگری اپنی کمرے میں چلا آیا اور چت کے استھر ہونے پر جب میں اس گھٹنا پر وچار کرنے لگا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ اگنی کنڈ میں گرتے گرتے بچا کوئی گپت شکتی میری سہایک ہو گئی یہ گپت شکتی کیا تھی میں جس کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا اس کے سامنے جھیل کے دوسری طرف چھوٹا سا جھوپڑا تھا اس میں ایک وردھ پروش رہا کرتے تھے ان کی کمر تو جھگ گئی تھی پر چہرہ تیجمہ تھا وہ کبھی کبھی اس محل میں آیا کرتے تھے رمڑی ناجانے کیوں ان سے گھڑا کرتی تھی من میں ان سے ڈرتی تھی انہیں دیکھتے ہی گھبرا جاتی مانو کسی اسمنجس میں پڑی ہوئی ہے اس کا مک پھیکا پڑ جاتا جا کر اپنے کسی گپتستان میں موچھ پا لیتی مجھے اس کی یہ دشا دیکھ کر کوتو حل ہوتا کئی بار اس نے مجھ سے بھی ان کی چرچہ کی تھی پر اتینت اپمان کے بھاؤ سے وہ مجھے ان سے دور دور رہنے کا اپدیش دیا کرتی تھی اور یادی کبھی مجھے ان سے باتیں کرتے دیکھ لیتے تو اس کے ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے کئی دنوں تک مجھ سے کھل کر نہ بولتی تھی اس رات کو مجھے دیر تک نین نہیں آئی اوہ دھیڑ بون میں پڑا ہوا تھا کبھی جی چاہتا آؤ آنکھیں بند کر کے پریم ریس کا پان کریں سنسار کے پداردھوں کا سکھ ہوگے جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا جیون میں ایسے دیو وفسر کہاں ملتے ہیں پھر آپ ہی آپ من کھچ جاتا تھا گھرنا اتپن ہو جاتی تھی رات کے دس بجے ہوں گے کی ہٹھات میرے کمرے کا دوار آپ ہی آپ کھل گیا اور وہی تیجسوی پروش اندر آئے یدیپی میں اپنی سوامنی کے بھائے سے ان سے بہت کم ملتا تھا پر ان کے مکھ پر ایسی شانتی تھی اور ان کے بھاؤ ایسے پوتر تتھا کومل تھے کہ ہرزے میں ان کی ست سنگ کی اتکنٹھا ہوتی تھی میں نے ان کا سواگت کیا اور لاکر ایک کرسی پر بٹھا دیا انہوں نے میری اور دیاپون بھاؤ سے دیکھ کر کہا میرے آنے سے تمہیں کشٹ تو نہیں ہوا میں نے سر جھکا کر اتر دیا آپ جیسے مہاتماؤں کا درشن میرے سوابھاگی کی بات ہے مہاتماؤں جی نشچند ہو کر بولے اچھا تو سنو اور سچیت ہو جاؤ میں تمہیں یہ چیتاؤنی دینے کے لیے آیا ہوں تمہارے اوپر ایک گھور ویپتی آنے والی ہے تمہارے لیے اس سمائے اس کے سوائے اور کوئی اپائے نہیں ہے یہاں سے چلے جاؤ یدی میری بات نہ مانو گے تو جیون پر انتکشٹ بھوگو گے اور اس ماہ اجال سے کبھی مقت نہ ہو سکو گے میرا جھوپڑا تمہارے سامنے تھا میں بھی کبھی کبھی یہ آیا کرتا تھا پر تم نے مجھ سے ملنے کی آوشک تھا نہ سمجھی یدی پہلے ہی دن تم مجھ سے ملتے تو سہستروں منشیوں کا سروناش کرنے کے اپراد سے بچ جاتے نسندے ہے تمہارے کرموں کا پھل ہے جس نے آج تمہاری رکشہ کی اگر یہ پشاچنی ایک بار تم سے پریمالنگن کر لیتی تو پھر تم کہیں کہ نہیں رہتے تم اسی دم اس کے اجائب خانے میں بھیج دیے جاتے وہ جس پر ریچتی ہے اس کی یہی گد بناتی ہے یہی اس کا پریم ہے چلو اس اجائب گھر کی سیر کرو تب تم سمجھو گی کہ آج کس آفت سے بچے یہ کہہ کر مہاتمہ جی نے دیوار میں ایک بٹن دبایا ترنت ایک دروازہ نکل آیا یہ نیچے اترنے کی سیڑی تھی مہاتمہ اس میں گھسے اور مجھے بھی بلائیا گھور اندکار میں کئی پدم اترنے کے بعد ایک بڑا کمرہ نظر آیا اس میں ایک دیپک ٹیمٹے مارا رہا تھا وہاں میں نے جو گھور ویبھتس اور ہردہ ویدارک درش دیکھے اس کا اسمرن کر کے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اٹلی کے امرکوی ڈینٹی نے جو نرک کا درش دکھایا ہے اس سے کہیں بھائی آوہ رومانچکاری تتھا نار کی یہ درش میری آنکھوں کے سامنے اپستھت تھا سیکڑوں وچتر دے دھاری نانا پرکار کی اشدھیوں میں لپٹے ہوئے مہمی پر پڑے کراہ رہے تھے ان کے شریر منشیوں کے اسے تھے لیکن چہروں کا روپانتر ہو گیا تھا کوئی کتے سے ملتا تھا کوئی گیدر سے کوئی بن بلاو سے کوئی ساپ سے ایک اس تھان پر مہوٹا اس تھول منش ایک دربل شکتی ہی منش کے گلے میں مہو لگائے اس کا رکت چوس رہا تھا ایک اور دو گدھ کی صورت والے منش ایک سڑی ہوئی لاش پر بیٹھے اس کا ماس نوچ رہے تھے ایک جگہ ایک اجکر کی صورت کا منش ایک بالک کو نگلنا چاہتا تھا پر بالک اس کے گلے میں لٹکا ہوا تھا دونوں ہی زمین پر پڑے چھٹ پٹا رہے تھے ایک جگہ میں نے اتینت پیشا چھ گھٹنا دیکھی دو ناغن کی صورت والی استریان ایک بھیڑیے کی صورت والے منش کی گلے میں لپٹی ہوئی اسے کاٹ رہی تھی وہ منش گھور ویدنا سے چلا رہا تھا مجھ سے اب اور نہ دیکھا گیا ترنت وہاں سے بھاگا اور گرتا پڑتا اپنی کمرے میں آ کر دم لیا مہاتمہ جی بھی میرے ساتھ چلے آئے جب میرا چت شانت ہوا تو انہوں نے کہا تم اتنی جلدی گھبرا گئے ابھی تو اس رہس کا ایک بھاگ بھی نہیں دیکھا یہ تمہاری سوامنی کے بیہار کا اسطحان ہے اور یہی اس کے پالت جیو ہیں ان جیووں کے پشاچہ بھینائے دیکھنے میں اس کا وشیش منورنجن ہوتا ہے یہ سبھی منش کسی سمیں تمہارے ہی سمان پریم اور پراموت کے پاتر تھے پر ان کی یہ درگتی ہو رہی ہے اب تمہیں میں یہی سلاحہ دیتا ہوں کسی دم یہاں سے بھاگو نہیں تو رمڑی کے دوسرے وار سے قدا بھی نہ بچوں کے یہ کہہ کر مہاتمہ درش ہو گئے میں نے بھی اپنی گٹری باندھی اور اردھ راتری کے سنناٹے میں چوروں کی بھانتی کمرے سے باہر نکلا شیطل آنندمہ سمیر چل رہا تھا سامنے کی ساگر میں تارے چھٹک رہے تھے مہندی کی سوگندی اڑ رہی تھی میں چلنے کو تو چلا پر سنسار سکھ بھوک کا ایساس ہو افسر چھوڑتے ہوئے دکھ ہوتا تھا اتنا دیکھنے اور مہاتمہ کے عبدیش سننے پر بھی چت اس رمڑی کی اور کھچتا تھا میں کئی بار چلا کئی بار لوٹا پرند میں آتما نے اندریوں پر ویجائے پائی میں نے سیدھا مارک چھوڑ دیا اور جھیل کنارے کنارے گرتا پڑتا کیچڑ میں پھنچتا ہوا سڑکتا کا پہنچا یہاں کر مجھے ایک وچھت رو لاس ہوا مانو کوئی چڑیا باز کے چنگل سے چھوٹ گئی ہو یدیپی میں ایک ماس باد لوٹا پر اب جو دیکھا تو اپنی چار پائی پر پڑا ہوا تھا کمرے میں ذرا بھی گھر دیا دھول نہ تھی میں نے لوگوں سے اس گھٹنا کی چرچہ کی تو لوگ خوب ہاں سے اور مطرگن تو ابھی تک مجھے پرائیویٹ سیکریٹری کہہ کر بنایا کرتے ہیں سب ہی کہتے ہیں کہ میں ایک منٹ کیلئے بھی کمرے سے باہر نہیں نکلا مہینے بھر غائب رہنے کی تو بات ہی کیا اس لیے اب مجھے بھی ویوش ہو کر یہی کہنا پڑتا ہے کہ شاید میں نے کوئی سوپن دیکھا ہے کچھ بھی ہو پرماتما کو کوٹی کوٹی دھنواد دیتا ہوں کہ میں اس پاپ کنڈ سے بچ کر نکل آیا وہ چاہے سوپن ہی ہو پر میں اسے اپنے جیون کا ایک واسطوک انبھو سمجھتا ہوں کیونکہ اس نے صدیو کے لیے میری آنکھیں کھول دیں ابھی آپ سن رہے تھے پریم چند کی لکھی کہانی جوہلا مکھی واشن سمیر گو سوامی کا تھا